بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ میں عارو رشید عرض کر رہا ہوں خبریں بہت ہیں تاخیر ہو گئی آج ایک خبر تو یہ ہے جو سوشل میڈیا پہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دی حیرت ہوئی ہے میڈیا میں بھی کہ ایک بہت ممتاز اخبار نویس ہیں ایرک مارگولس دنیا کا کوئی عزاز ایسا نہیں ہے صافت کا شاید جو انہیں نہ ملا ہو اور گنتی کے جو لوگ ہیں پوری دنیا کی صافت میں جن کی اس قدر تقریم کی جاتی ہے ان میں وہ شامل ہیں اتنا ان کا اعتبار اور ایسی ساکھ ہے کہ دنیا کا کوئی شاید ملک ایسا نہیں ہے جس میں اس کا کالم نہ چھپتا ہو اور بہت بے نیاز اور بہت رتفل آدمی ہیں اور ایسا یہ تو باہر آیا ہے کہ وہ روس گئے تو انہیں کیجی بی کے ایڈکوارٹر لے جائے گیا انہیں ایک بہت غیر متصب آدمی سمجھ جاتا ہے انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بیس سو تیرہ چودہ میں ایکجیکٹ نہیں انہیں تاریخ نہیں بتایا ایسا لگتا ہے کہ بیس سو تیرہ سے بیس سو چودہ تک یہ پھیل ہوا معاملہ تھا اسرائیل نے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور مارگولس ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اگرچہ بہت انکسار سے انہوں نے کہا میرا تو تھوڑا سا حصہ ہے لیکن بہرحال اسرائیلیوں سے تم باتچیت وہی کر سکتے تھے پاکستان میں تو ظاہر ہے ایک آدمی ہوتا ہے ایسے امریکی سوارد خانے مزرائیل کا یہاں سے تو ظاہر ہے بات کرنا کسی کے لئے مشکل تھا اور بھی کوئی ایسا آدمی نظر نہیں ہاتھا کچھ لوگ ہوں گے جنہیں بیچ میں ڈالا گیا ہوگا اسرائیلی جو ہیں وہ دو اٹیمٹس سے پہلے کر چکے دو پلان کر چکے اٹیمٹس نہیں کی پلان کر چکے دونوں زیالک کے زمانے میں کی ایک دفعہ تو ملک سے باہر جا رہے تھے آبائیڈے پر جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے اس نمائندے کو جو یہاں ہوتا ہے امریکی سوارد خانے میں اسے میسیج بھیجا کہ تمہارے تو بجود ہی مٹ جائے گا یہ کہہ کر وہ اتمنہ ان کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر چلے گئے کہ اطلاع ایک دفعہ ان کے تیارے وہاں پہنچ گئے تھے انڈیا میں اور ان پر انڈین ائرلائنز کے رنگ روغن کر دیا گیا تھا اور نشانات پینٹ کر دیا گیا تھے اس وقت میں انڈینز کو اور اسرائیلیوں کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا بہرحال اس سے یہ نتیجہ یہی اخص کرنا چاہیے کہ زیادہ حفاظتی انتظامات کرنے چاہیے پاکستان کے حفاظتی انتظامات بیسے بہت ہی اچھے ہیں مثالی ہیں اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایڈمی پروگرام ہوگا جس کی اتنی حفاظت کی جاتی ہو تو انشاءاللہ خطرہ نہیں ہوگا اور جو کوئی حملہ کرے گا تو وہ بھکتے گا بہت بری ترے لیکن بہرحال یہ خبر ہے اور مارگولس کی زبانی ہے جو میرے سب سے زیادہ پسندیدہ کالمگار ہیں اور بھی بہت سے لوگوں کے دنیا بھر میں ان کے مددہ پائے جاتے ہیں تو یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں کچھ اور خبریں بھی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جن کی بات کو اہمیت دی جانی چاہیے کہ نواز شریف کی وزیر اظم بننے کا امکان ختم ہو گیا براہ نام ہی رہ گیا مدلہ نام ممکن تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ شہباز شریف بہتر چائز ہوں گے جو حرکت انہوں نے کی ہے جس طرح کی دھمکیاں دی ہیں اور جو انہوں نے انداز اپنانے کی کوشش کی ہے کہ میں سب کو سیدھا کر دوں گا اور یہ کر دوں گا اور ایک جا رہانہ کمپین وہ چلانے چاہتے ہیں خود انہوں نے سروے کرائے تو اس میں ان کے تیس فیصد ووٹ ہیں گیلک پہ سروے پہ میں ہلک بات کرتا ہوں اس سروے قابل اعتنار نہیں ہے وہ وجو یہ نہیں کہ داد و شمار مہرہ پیری کی گئی ہے لیکن وہ اس طرح کے سوالات غالباً مدد تک کیے گئے ہیں جس سے پسندیدہ جوابات حاصل کرنا مقصود تھا تو انہوں نے جو نون لیگ نے سروے کرائے جس نے ان کے حساب تباہ کر دئے کہ تیس فیصد ان کے ووٹ ہیں یہ خود انہوں نے کر رہا ہے اور ساٹھ فیصد عمران خان کے ہیں تو ظاہر ہے کوئی مقابلہ تو نہیں ہے اب تو جوڑ توڑ پہ نصار ہے بالباسطہ معافی تو مانگ لی ہے جعوید لطیف کے ذریعے معذرت تو کر لی ہے معافی نہ کہیے معذرت کہنے صحیح لفظ ہوگا لیکن بہرحال وہ جب ان کے عظاہم کا اندازہ ہوا کہ یہ پہلے بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں اب آئیں گے آدمی کی آتیں تو نہیں بدلتی یہی کریں گے چاہتے وہ یہ ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار جائے ہیں وہ میدان میں نہ اترنے پائیں بہت برائے نام کچھ کہیں کہیں اجازت دی جائے اور بلے کا نشان بھی نہ ملے یعنی ان کی ایک ٹیم بلکہ سی ٹیم جو ہے وہ مقابلہ کرے انون لیگ کا اور بہت سے حلیفوں کا ملا کر بہکونت بنا لیں عظائم تو ان کے بلند ہیں نواز شریف صاحب کے لئے پورے ہوتے نظر نہیں آتے کیا وہ شیر ہے حبیج الہندری کا کہ چپ چاپ آج محوے دعا ہو گیا ہمیں عظائم بلند تھے مگر افتاد دیکھنا چپ چاپ آج محوے دعا ہو گیا ہمیں شباز شریف خوش ہیں ویسے بھائی کے کوئی خوش مطمئن کرنے کے لئے منت سماجہ تو بہت کی لیکن بہرحال وہ اتنے ذرائے کہتے ہیں کہ وہ خوش ہیں وزیراعظم بن سکتے ہیں وہ اور وہ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں زیادہ آسانی سے زرداری صاحب کو کیونکہ ان کے ہاں تو معاف کرنے کی بڑی صلاحیت ہے سرکاری خزانے سے ہی انعایات ہونی ہے اور قانون شکنی کرنی ہے قانون پامال کرنے میں جتنی سہولت سے وہ کرتے ہیں شباز شریف کوئی نہیں کر سکتا ہے ہم کیم بھی شاد رہے گی وہ بھی شاد رہیں گے اپنا اے ان پی والے بھی ہر ایک کی منت سماجہت بھی وہ کر لیتے ہیں تو یہ صلاحیت اللہ نے انہیں بہت دیا عمران خان کا میں نے کل آپ کو اہاں ایک بہت ہی اہم خبر جناب صدر عارف علوی کا مستقبل تو تاریخ ہو گیا براہ بلپنڈی کے ڈیپٹی کمیشنر کی طرح عمران خان اطلاع یہ بہت بگڑے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عارف علوی صاحب کو الیکشن کی تاریخ دینی چاہیے تھے یہ عدالت جائنے چاہیے تھا اور یہاں تک کہا کہ بزدلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پی ٹی آئی میں تو یہ انہیں پہلے سوچنے چاہیے تھا دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں عارف علوی اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے بھائی وہ عدالت کے حکم پر عمل کہا ہوتا ہے اگر وہ عدالت میں چلے بھی جاتے تو تلقی ہوتی ہے اور جو رول بو پلے کرنا چاہتے ہیں مسائلت کا آخر کار مسائلت تو ہنی ہے خانسہ بارال غصے میں ہیں تو بارہ ان کے صدر بننے کا تو میرے خیال اب کوئی چانس نہیں رہا قومی اسمبلی کے میمبر شاید بن سکے اور ان کی ذہنی سطح بھی یہی ہے اسے زیادہ نہیں صدر کے طور پر کوئی رول نہیں پلے کر سکے یونیورسٹیوں کے تک میں کوئی بہتری نہیں لاسکے کوئی اور سبائی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں اور کوئی خاص کام نہیں کر سکے انیشیٹیو نہیں ہے ان میں ڈپٹی کمیشنر صاحب گئے میرے خیال میں اس لیے کہ عدالت نے کہہ دیا کہ آپ کے معافی قابلہ حلم بھی اٹھایا مگر کہا معافی قابلہ اور جسٹس بابر ستار جو ہیں ان کی مقبولیت اس طرح بڑی ہے ایک نئے قومی ہیرو کی طرح ابرے ہیں ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہر عالم انصاف کریں گے یعنی یہ نہیں کہ حکملانوں کے خلاف حسلہ دے سکتے ہیں شبل سرونٹس کے خلاف دے سکتے ہیں بلکہ ان کے بارے میں بھی یہ رائے بنتی جا رہی ہے کہ کوئی بھی ہو پیوٹی آئی کا ہو کسی بھی پارٹی کا ہو اور یہی اصل میں جج ہوتا ہے جج جو ہے وہ اپنے فیصلوں میں بولتا ہے اور ایک ڈیسینڈ ڈسٹنس رکھتا ہے ہر ایک کے ساتھ تو ڈیپٹی کمیشنر صاحب بھی گئے عمران خان صاحب جو ہیں وہ وقالہ نے بتایا کہ بہت خوشباش ہیں اور چونکہ منٹلی وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ منٹلی وہ تیار ہو چکے ہیں ہر طرح کی تکلیف سینے کے لیے بھوک کٹنی پڑے خراب کھانا کھانا پڑے یہ اب انہوں نے مشین کا ذکری نہیں کیا اس دفعہ کے ورزش کے لیے مشین چیئے انہوں نے کہا باگ کرنے کی جگہ ہے یہ دس اوٹ جگہ ہے لیکن دس اوٹے میں بھی کر لیں گے وہ جیسے تیسے میں انہوں نے دیکھا ہے مشینوں کے بغیر ورزش کرتے ہوئے اور ایک دفعہ نہیں بارہا دیکھا ہے تو کر لیں گے وہ منٹلی تیار ہے وہ آدمی اچھا جملہ کہا ہفتہ وہ اقبال لیں کہ جو آدمی ہار کر میج جی جاتا تھا ہارنے والے میج جی جاتا تھا وہ جیتا ہوا میج کیوں نہیں جیتے گا تو عمران خان صاحب کا اندازہ یہ لگتا ہے ان کے گفتگو سے جو میں نے اخص کیا جہاں تک پہنچی ہے کہ سال ڈیڑھ سال میں وہ اقتدار میں ہوں گے یہ مشکل وقت ہے اس لیے کہ فیلال تو انہیں جیلی میں رکھنے کا فیصلہ ہے کرک میں آج جلسہ تھا اے ان پی کا بھی اور پیٹی آئی کا بھی تو ان کے ساتھ بڑی سختی کی گئی پیٹی آئی کے ساتھ اور ظاہرہ ہر ایک پہ انعیت ہوگی ان پہ نہیں ہوگی فرق حبیب ان کے بھائی بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا جائے چکا ہے اور سلسلہ جاری ہے اور سلسلہ جاری رہے گا لیکن یہ اور ان کا عمران خان صاحب کے کہنا ہے کہ ہوگا یعنی انہیں پہلے ہی ناہیل قرار دیا جائے چکا ہے اب سائیفر میں میں بھی اور توشک خان میں دونوں میں اور بھی مقدمات میں انہیں ناہیل قرار دیا جائے گا لیکن ادھر بلا لیا گیا ہے نا زرداری صاحب کو نائب میں کیا جسٹیفیکشن دیں گے وہ جالی گھاتوں کی اور توشک خانے کی اور پرویز اشرف کیا جسٹیفیکشن دیں گے اور یوسف زیادہ کی الانی کیا جسٹیفیکشن دیں گے وہ سونے کا قیمتی آر بیگمہ ردوانت کا تک کا تو گھر لے گئے تھے تو یہ جو اعتصاب کا قصہ چھڑے گا تو عدالت کیا کریں گے ناہیل شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنے وقالہ سے بڑے رنج سے انہوں نے کہا کہ مجھے آزادی ہونی چاہیے پوری شاہانہ انداز میں کہا اور بڑے رنج سے کیسے آزادی مفرور ہیں آپ اشتہاری ہیں آپ کیسے آزادی عدالت آپ کے لئے رسوہ کریں گے خود کو یہاں تک تو نہیں معاملہ جا سکتا ان کے سامنے بھی پہاڑ جیسی مشکلہ تھا یہ عمران خان کو یقین ہے حکومت بنی پی ڈی ایم جیسی ہوگی کر تو کچھ سکتے نہیں تیس بلین ڈالر چین تیس بلین آج میں نے کل میرا ذہن میں تھا چوبیس بلین ڈالر تو واپس کرنے ہیں کہاں سے آئیں گے عمران خان کی ساکھ ہے وہ لا سکتے ہیں وہ منیج بھی کر سکتے ہیں وہ کرپشن بھی روک سکتے ہیں کچھ نہ کچھ ساری خرابیوں کے باوجود اس لیے کہ لوگ تابن کرنے کے لئے تیار ہوں گے سمندر پار پاکستانی تابن پھر ان کی بارگننگ پوزیشن ہے ابھی دیکھا نہیں ہے آپ نے سعودی عرب کے قومی طرح گیت میں انہیں دکھایا گیا ہے تو وہ سارا پرپاگنڈا تو غلط ثابت ہو گیا کہ اب ان کی سرپرستی کر رہے ہیں کر رہے ہیں اگر تو امریکی دباؤ میں کر رہے ہیں اور مارگولس نے کہا امریکی دباؤ ہے اصل چیز امریکی دباؤ ہے ایک دن آئے گا پاکستانی عوام فتحیاب ہوں گے نوم چمسکی نے بھی کہا کہ دو عالمی طاقتیں ہیں ایک امریکہ ایک عوام ہیں جس دن عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اور آخر کار اٹھ کھڑے ہوں گے کتنا ستم مارس ہیں گے ظلم کی یہ رات اور کتنی طبیل ہوگی بنادی موضوعات تو یہی ہیں تو الیکشن الوطہ میں آپ سرز کر دوں گے مجھے جنوری میں ہوتے نظر نہیں آتے ہلکا بندیوں کا تماشا آپ نے دیکھ لیا چودری پرویز الائی کی کانسی چونسی دو عیسو میں تقسیم کر دیا وہ دو جگہ سے جیت سکتے ہیں اگر الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئے صبح اسمبلی کی تو مزید یہ ہے کہ کنوینشن کا خان صاحب نے کہا کریں آپ نے پختونخواہ میں اور پختونخواہ میں تو میرا خیال ہے کہ پنجاب میں تو کوئی چکر ہو کر چلا کے اپنے بھائی شوقت ترین کی مدد سے اور وغیرہ وغیرہ کی مدد سے کسی طرح ایک حکومت بنائی لیں گے شاید لیکن پختونخواہ میں تو بہت ہی فرق ہے چار گناہ زیادہ ووٹ ہیں پنجابیں بھی دو گناہ ہیں لیکن اس کو تو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے مگر وہاں کیسے کریں گے اچھا ان کے حسابزادے کو اغوا کر لیا گیا ہے آبت سعید صاحب کے تو ذرا یہ کہتے ہیں امکان ہے کہ انڈینز نے کیا ہے اندشہ ہے وہ اپنا نجر کو حردیب سنگ نجر کو تو وہ امریکی انٹیلیجنس نے تلا دی کہ انیڈا کو اور اور اس پر انہوں نے سٹینڈ لے لیا ہے دھمکیں ممکیں وہ دے رہے ہیں بہت پاکستان میں بھی دوتے ہیں سکھ لیڈر قتل کے لندن میں یہ قتل کے انڈین یہ سمجھ دیں ہمیں کون پوچھنے والا ہے ہمیں اتنی بڑی معاشی طاقت ہیں ہماری اتنی بارگیننگ پوزیشن ہے کوئی کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن اندر سے ٹوٹ رہا انڈیا سوویت یونین کی طرح ایک دن ٹوٹ جائے گا آج میری بات آپ کو عجیب لگے گی لیکن ایک دن دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیں گے نفرت پہ ملک نہیں چلتے اپنی آبادی کے اتنے بڑے حصے کو پرووک کر کے مسلمانوں کو سکھوں کو بدھوں کو عیسائیوں کو عرے کو پرووک کر کے ملک اس طرح نہیں چلا کرتے اور انڈیا کی سرشت میں شکست طریقت ہے اس کی بنیاد میں خرابی ہے ہیولا برک خرمن کا ہے خون گرم دہکاں کا میری تعمیر میں مزمر ہے ایک صورت خرابی کی اگر یہی قیادت رہتی ہے تو ہو چکا اہم باتیں تو یہی تھی جب میں نے آپ سرش کر دی تو اب دیکھئے اگلے چند دنوں میں کیا ہوتا ہے الیکشن کے تو میرا خیال ہے تاریخ اسی لیے نہیں دی کہ التباہ چاہتے ہیں اور باقی اور ہیں خبریں ہیں کافی معلومات ہیں لیکن یہ کہ ایک ویل آگ میں کتنی خبریں دی جا سکتے ہیں کتا تفسرہ کی جا سکتا ہے کوشش کروں گا کل دوپہر میں دوبارہ آپ سے بات کرو